اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیزانِ گرامی آپ آج میں آپ کو ایک ایسا خوبصورت نسخہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں گے ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس عمل کے سر جان دینے سے کریم خالق کو اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ سے سب حالہ بھی نہیں جائے گا ہر صبح و پرند اللہ کے خزانے سے رزق لے کر آپ کے گھر آئیں گے اگر آپ پریشان ہیں رزقی وجہ سے تنگ دستی ہے گھر میں فاقے ہیں کھانے کے لئے کھانا نہیں ہے پینے کے لئے پانی نہیں ہے لباس نہیں ہے مکاں نہیں ہے سہوان نہیں ہے بسٹر اور چار پائی نہیں ہے تو بھائی جان پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اے ماتحار نے ایک ایسا خوبصورت نسخہ بتایا ہے کہ جس کے سر انجام دینے سے آپ کی غربت ختم ہو جائے گی اتنا رزق آئے گا آپ کے گھر میں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا حیران ہو جائیں گے یہاں ہاتھ رکھ کے سوچیں گے کہ یاد پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے رزق لیکن کریم خالق راضی ہو جائے گا وہ عمل کون سا ہے وہ نسخہ کون سا ہے جو آپ نے سر انجام دینا ہے اے ماتحار فرماتے ہیں جب سونے لگو تو تین کام کر کے سو سویا کرو وہ تین کام کون سے ہیں پیدا کہ تسبیح پڑھ کے سویا کرو تسبیح زہرہ پڑھ کے سو جایا کرو تسبیح کے فوراں بعد آپ نے دروش شریف کی تلاوت کرنی ہے دروش شریف کرنے کے بعد دروش شریف پڑھنے کے بعد فوراں تین مرتبہ سورت توحید پڑھنی ہے اور سو جانا ہے صبح جب آزان ہو نماز کا وقت ہو تو آپ نے نماز کی تیاری کرنے کے بعد کریم خالق کا سجدہ دینے کے بعد آپ نے اپنے گھر میں سے تھوڑے سے دانے اور ایک برتن میں پانی لے کر اپنے مکان کی چھت پہ ڈال دینے ہیں پرندوں کے لئے اے ماتحار فرماتے ہیں کہ جب تم یہ عمل سر انجام دوگے تو اللہ کے خزانے سے کریم خالق پرندوں کو بھیجے گا کہ میرے خزانے شجیر یہ رزق لے جاؤ اور میرے اس بندے کے گھر میں جا کے دے جاؤ تم پرندوں کا خیال رکھو گے کریم خالق آپ کے رزق کو پرندوں کے حوالے کر کے پھر آپ کے گھر پہنچایا جائے گا کتنا خوبصورت عمل ہے دوبارہ سماتھ فرمائیں کہ سب سے پہلے سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورت ایک مرتبہ تسبیح ظہرہ پڑھنی ہے اس کے فوراً بعد دروش شریف پڑھنا ہے اس کے فوراً بعد تین مرتبہ سورت توحید پڑھ کے سو جانا ہے جب سوب و نماز کا وقت ہو نماز کے فوراً بعد اپنے گھر میں سے اپنے رزق میں سے تھوڑے سے دانے اٹھانے ہیں اور ایک برتن میں پانی لینا ہے وہ پانی لے کر آپ نے اپنے مکان کی چھت پر رکھ دینا ہے تاکہ آنے والے پرندے جو کریم خالق کی بارگاہ سے رزق لے کر آ رہے ہیں آپ کے لئے تو آپ کا حق تو بنتا ہے ان مہمانوں کے لئے کچھ نہ کچھ کھانے کا انتظام تو کرو جب تم مہمانوں کے لئے کھانے کا انتظام کرو گے وہ مہمان کون ہوں گے وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پرندے ہوں گے جو تیرے گھر میں مہمان ہوں گے تم اون مہمانوں کو کھانا دوگے کریم خالق اس کے بدلے میں اتنا رزق آپ کو دے گا کہ آپ سے سنبھالا بھی نہیں جائے ہے نا آپ نے پہلے بھی بات سن چکے ہیں جب تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے اس کو دل کھول کے کھانا کھلو اچھے طریقے سے کھانا کھلو اچھے سے اچھا کھانا کھلو تاکہ وہ رزق اپنا خود لے کر آتا ہے اور پھر رزق کچھ نہ کچھ آپ کو دے کے بھی جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا اگر آپ کو یہ نسخہ پسند آئے ہے تو آپ نے میرے حق میں دعا ضرور کر لی ہے والسلام علیکم